اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آر پیو ملتان راجہ رفت مختار کی طرف سے بہترین کارگردگی پر ایسیٹ چوز صدر خانبان مہر اخلاق لنگا گویزازی شیلڈو نکت انام سے نواز آگیا تحریک لبائی کے اہدہ داران کا زلہ خوش شاپ کی عوام کو قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ سادھ حسین رزوی کی 6 جولائی بعد اس نماز اشاہ آمد کے حوالے سے خصوصی بات چیت حلقہ پی پی تیراسی تحریک لبائی پاکستان کے نامزد امیدوار سردار زمورت عبادستان بلوش صاحب کی الیکشن کمپین کے لیے قائد ملت اسلامیہ حضور حافظ محمد سادھ حسین رزوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبائی پاکستان پاکستان عظیم اشتان جلسہ عام سے خطاب کریں گے تحریک لبائی پاکستان جسٹر خوش شاپ کی طرف سے جسٹر کے تمام مشیخ عظام علماء کرام ولوان مصطفیٰ تاجر وکنار اکستان مزدور تمام شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت عام پیش کرتے ہیں ملکی موجودہ صورتحال مہگائی بیرزگاری اس سے کون سی پارٹی پاکستان کو باہر نکال سکتی ہے ان تمام سوانوں کے جواب کے لیے ضرور تشیف لائیے گا جزا کریں پنجاب پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کا وفد صوبائی صدر محمد ارشد بڑھ کی قیادت میں مطالبات پر عمل درامت کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کورا کولین سے ملاقات کر رہا ہے ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ فائننس شاہدہ فرق ڈیفتی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ شرجیل حفیظ وفو اور سیکشن افسر محمد اقبال بھی موجود ہیں ہنگو میں مدارس کے طلبہ کے درمیان تلاوت قرآن پاک ناتخانی اور ملی نغمے کا مقابلہ ہوا جس میں سینئر صحافی خان زمان اور اتزائی کے بیٹے حیزان زمان نے اول پوزیشن حاصل کی مدارس کے مقابلوں کی تقریب قائن قاد مدارسہ محمدیہ میں ملکت ہوا جس میں مدارس کے طلبہ نے ملی نغمے تقریب ناتخانی اور قرآن پاک کے تلاوت پیش کرتے ہوئے خوب مقابلہ کیا اس موقع پر سر پرست مولانا محمد یاسین مولانا محمد کریم مولانا شاکر اور دیگر نے اچھی پوزیشن لینے والے طلبہ عبدالباسد فیضان رمضان اور دیگر طلبہ میں نامات تقسیم کی کمیشنر صاحیوال ڈویزن سلوٹ سعید نے چیئر پرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن صاحیوال کا اضافی چارج سمفال لیا انہوں نے چارج سمفال لے کے بعد ایڈوکیشن بورڈ کے دفاتیر کا دورہ کیا سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر رابیہ اختر اور کنٹرولر امتحانات رانہ نوید عظمت نے انہیں بورڈ معاملات بارے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر کمیشنر صاحیوال ڈویزن سلوٹ سعید نے بورڈ کے ذریعہ تمام انٹرمیڈیٹ پارٹ ون دو ہزار پائیس کے جاری امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے سینٹرز کے سپروائزری سٹاف کو پوری دیانت داری سے اپنے فرائز اور انجام دینے کے ہدایت کی انہوں نے امتحانی سینٹرز کے انسپیکشن کے لیے خصوصی ڈیوٹیاں لگانے کی بے ہدایت کی انہوں نے سیکرٹری اور کنٹرولر امتحانات کو بے امتحانی سینٹرز پر سرپرائز وزٹس کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ خود بے امتحانی مراکز کا دورہ کریں گی انہوں نے امتحانی سینٹرز پر طلبہ وطالبات کے لیے ہر ممکن سہولیات خصوصی پینے کا تھنڈا پانی اور پنکھوں کے انتظامات کو یقینی بنانے کی بے ہدایت کی انہوں نے ساہیوال بورڈ کی ذاتی بیلڈنگ کی تعمیر جلد از جلد شروع کروانے اور بورڈ ملازمین کے مسائل حل کرنے کی یقین رہانی کرائی ایڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پوری سیرا نیوز